السلام علیکم حضرت شوائب علیہ السلام کا نام قرآن مجید میں گیارہ دفعہ مذکور ہے جن کی تفصیل یہ ہے سورہ اعراف میں سورہ حود میں سورہ شورہ میں اور سورہ انقبوت میں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے ہم نے مدین کی طرف ان کے ہم نصب یعنی بھائی شوائب کو پھیجا اس نے کہا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو کیونکہ اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں پھر تمہارے پاس تمہارے پرفردکار کی طرف سے واضح دلیل آ چکی ہے لہٰذا ماب طول پورا رکھو اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر کے نہ دیا کرو اور زمین کی اصلاح کے بعد اس میں خرابی پیدا نہ کرو یہ بات تمہاری لئے بہتر ہے کہ اگر تم ایمان لے آؤ اور ایسا نہ کرو کہ ہر راستے پر بیٹھ کر لوگوں کو دراؤ تھمکاؤ اور ایمان لانے والوں کو اللہ کے راستے سے روکو بلکہ اسے کرچ کرنا چاہو اور یاد کرو کہ تم کسی وقت تھوڑے تھے اور پھر اس نے تم کو زیادہ کر دیا یہ بھی نظر میں رکھو کہ پہلے فسادیوں کا انجام کیا ہوا اگر تم میں سے کچھ لوگ میرے پیغام پر ایمان لے آئے ہیں اور بہت سے لوگ ایمان نہیں لائے تو کچھ دیر صبر کر لو حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ خود ہی ہمارے درمیان فیصلہ فرما دے گا اور وہی بہترین فیصلہ فرمانے والا ہے اس کی قوم کے متقبر سردار کہنے لگے اے شعیب ہم تجھے اور تجھ پر ایمان لانے والوں کو اپنی بستی سے نکال دیں گے ورنہ تمہیں پرانے دین میں واپس آنا ہوگا شعیب نے کہا خواہ ہم تمہارے دین کو ناپسند ہی کریں اگر ہم تمہارے دین میں واپس آ جائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کا نام لے کر جھوٹ کھڑا ہے خصوصا جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں تمہارے دین سے نجات دے دی اب یہ بھی تو ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم تمہارے دین میں واپس آ جائیں ہاں اللہ تعالیٰ کی مشیعت ہی یہ ہو تو الگ بات ہے اللہ تعالیٰ کا علم ہر چیز پر حاوی ہے ہمارا پروسہ اللہ ہی پر ہے اے ہمارے پروردگار ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان صحیح صحیح فیصلہ فرما دے یقیناً تو بہترین فیصلہ فرمانے والا ہے اس کی قوم کے کافر سردار کہنے لگے اگر تم لوگ شویب کے پیچھے لگ گئے تو تمہیں بہت کھاٹا پرداشت کرنا پڑے گا آخر کار ان کو ایک زبردست دلزلے نے آ لیا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے شویب کو چھٹلانے والوں کا حال یہ ہوا کہ گویا کبھی سبستی میں رہے ہی نہ تھے اور شویب کو چھٹلانے والے ہی سرسر کھاٹے میں رہے شویب افسوس کرتے ہوئے ان کو چھوڑ گئے اور کہہ رہے تھے اے میری قوم میں نے تم تک اپنے رب بے کریم کے پیغمات پہنچا دیے اور تم سے بھرپور خیر خواہی کے اب میں اس کافر قوم پر کیا افسوس کروں یہ سورہ احراف کی آیات کا ترجمہ ہے اب ہم مزید آگے بڑھتے ہیں مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہم نے مدین والوں کی طرف ان کے ایک بھائی شویب کو پھیجا اس نے کہا اے میری قوم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اس کے سبا تمہارا کوئی معبود نہیں نیز ناب طول میں کمی نہ کرو میں تمہیں خوشحال دیکھ رہا ہوں مجھے تو خطرہ ہے کہ تمہیں کھیرنے والا عذاب آ لے گا اور اے میری قوم انصاف کے ساتھ ناب طول پورا کرو اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر کے نہ دیا کرو اور زمین پر فساد کرتے نہ پھرو اور اگر تمہیں ایمان لے آؤ تو اللہ کی دی ہوئی بچت ہی تمہارے لئے بہتر ہے ویسے میں تم پر نگران نہیں ہوں وہ کہنے لگے اے شویب کیا تیری نماز تجھے تلقین کرتی ہے کہ ہم ان معبودوں کو چھوڑ دیں جن کی عبادت ہمارے آباؤ و اجداد کرتے رہے یا ہم اپنے مال میں اپنی مرضی کے مطابق تصرف نہ کریں واقعتن تو بڑا کلمند اور سمجھدار ہے شویب نے کہا میرے بھائیو تم بتاؤ اگر میں اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے اپنی طرف سے حلال رزق عطا فرمایا ہے میں یہ نہیں کر سکتا کہ جس کام سے تمہیں روکوں اسے خود کرتا پھر ہوں میری نیت تو صرف اصلاح کی ہے اور وہ بھی اپنی طاقت کی مطابق کیونکہ توفیق تو اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ملتی ہے اسی پر میرا پروسہ ہے اور اسی کی طرف میں متوجہ ہوتا ہوں میری قوم کے لوگوں میری مخالفت تمہیں اس حد تک نہ لے جائے حود یا صالح علیہ السلام کی قوموں پر نازل ہوا اور قومی لوت کی بستی تو تم سے کچھ زیادہ دور نہیں اپنے رب سے بخشش طلب کرو اور اس کے سامنے توبہ کر لو بلا شبہ میرا رب نہائیت رحم کرنے والا بہت زیادہ محبت کرنے والا ہے وہ کہنے لگے اے شویب ہمیں تیری اکثر باتیں سمجھ میں ہی نہیں آتی ویسے بھی ہم تجھے اپنے مقابلے میں کمزور دیکھ رہے ہیں اگر تیرا قبیلہ نہ ہوتا تو ہم تجھے پتھر مار مار کر ختم کر دیتے تو ہم سے کبھی نہیں شویب نے کہا اے میری قوم کیا میرا قبیلہ تمہیں اللہ سے بڑھ کر عزیز ہے کہ تم نے اس سے پسے پسٹ ڈال دیا ہے بلا شبہ میرا رب تمہارے اعمال کا آہاتہ کیے ہوئے ہیں اے میری قوم تم اپنی جگہ عمل کرتے رہو میں اپنی جگہ کام کرتا رہوں گا انقریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس پر رسوہ کن عذاب نازل ہوتا ہے اور کون جھوٹا ثابت ہوتا ہے تم بھی انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں پھر جب ہمارے عذاب کا وقت آ گیا تو ہم نے شویب اور اس پر ایمان لانے والوں کو اپنی رحمت کے ساتھ نجات دی اور ان ظالموں کو زبردست جنگار نے آ لیا اور وہ اپنے کروں میں اندے موں پڑے کے پڑے رہ گئے ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ کبھی وہاں رہے ہی نہیں خبردار مدین والے بھی دفعہ دور رہ ہو گئے جس طرح سمود دفعہ دور ہو گئے یہ سورہ اہود کی آیات کا ترجمہ ہے اب ہم جانتے ہیں کہ حضرت شویب علیہ السلام کون تھے اور ان کا تعلق کس علاقے سے تھا حضرت شویب علیہ السلام کی بیسر مدین میں ہوئی تھی مدین دراصل ایک قبیل کرام ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے مدین کی نسل سے تھا اس کو مدین بھی کہتے ہیں اور مدین بھی کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی تیسری بیوی قطورہ سے مدین پیدا ہوئے تھے اس لئے ان کا خاندان بنی قطورہ کہلاتا ہے اب مدین کا علاقہ کس جگہ پر ہے مدین کا قبیلہ بہرہ کلزم کے مشرقی ساحل کے ساتھ عرب کے شمال مغرب میں اور خلیج اقبا کے مشرقی ساحل پر اسی نام کی بسلی کے آس پاس آباد تھے یہ جگہ شام یعنی اردن کے اور اردن کے متصل حجاز کا آخری حصہ تھی اور اہد نبی میں حجاز والوں کو شام فلسطین بلکہ مصر تک جانے میں مدین کے کھنڈر راہ میں آتے تھے مدین کا علاقہ تبوک کے بلکل مقابل واقع ہے قرآن مجید میں مدین سے گزرنے والے اہل حجاز کی تجارتی راستے کو امام مبین یعنی کہ کھلی اور صاف شہرہ کہا جاتا ہے جو قوم لوت اور اہل مدین دونوں کے علاقوں سے گزرتی تھی اہل مدین کی بستیاں خلیج اقبا کی بندرگاہ ایلہ کے جنوب میں خلیج اقبا اور بہرہ کلزم کے ساتھ ساتھ اور مشرق میں تبوک تک واقع تھی مدین کی علاقے میں ان دنوں الحمیدہ مقنہ الخریبہ تریم المویلہ اور سبا نامی بستیاں آباد ہیں مدین کا خلیج اقبا کے اسٹائیلی شہر ایلہ سے فاصلہ سو یا سوہ سو کلومیٹر ہے اب بعض مفصرین کے نزدیک مدین اور اصحاب ایک کا ایک ہی قبیلے کے دو نام ہیں جبکہ دوسروں کا خیال میں یہ ہے کہ دونوں جدہ جدہ قبیلے ہیں ان میں مدین متمدن اور شہری تھے جبکہ اصحاب ایک کا جنگل والے یعنی دہاتی اور بدوی تھے جو مدین کے مشرق میں تبوک کے علاقے میں آباد تھے چنانچہ ان کے نزدیک موجودہ تبوک ہی مقام ایک کا ہے اور بعض مفصرین کا کہنا ہے کہ مدین اور اصحاب ایک کا ایک ہی قبیلہ ہے جباک کی نسبت سے مدین کہل آیا اور زمین کی طبعی اور جغرافیائی حیثیت سے اصحاب ایک کا کے لقب سے مشہور ہوا اور راجعباد بھی یہی ہے حافظ ابن کسیر رحمت اللہ علیہ کے نزدیک ایک کا نامی ایک درخت تھا اہلِ قبیلہ اس کی پرستش کرتے تھے لیازہ اس کی نسبت سے قبیلہ مدین کو اصحاب ایک کا کہا گیا ہے یہ ایک قصص القرآن میں بیان کیا گیا ہے حضرت شعب علیہ السلام کی قوم بھت پرستی اور مشرقانہ اقائد پر کاربند ہونے کے علاوہ نابطل میں کمی معاملات میں کھوٹ اور ڈاکہ زنی کی علتوں میں گرفتار تھی ان گناہوں کے پاداش میں اس قوم کو دو قسم کی عذابوں نے آگھیرا ایک زلزلے کا عذاب اور دوسرا آگ کا عذاب یعنی جب وہ اپنے گھروں میں سو رہے تھے تو یک بی یک ایک اہلناک زلزلہ آیا اور اس کے ساتھی اوپر سے آگ برسنے لگی جس نے سرکشن کو چلسا کے رکھ دیا حضرت ابوالعالی مودودی اپنے ایک روداد جس سفرنامے کا نام ہے سفرنامے ارز القرآن اس میں وہ ذکر کرتے ہیں کہ ہم تبوک سے مغائر شوئب کے لیے روانہ ہوئے جو تبوک سے دو سو سات کلومیٹر کے فاصلے پر مغرب کی جانب خلیج یقبہ کے سائل سے متصل ہے راستے میں ہم الفہہ بنی مر ابیز اشرف اور شمال وغیرہ وادیوں سے گزرے تھے وادی بنی مر میں بالکل اسی طرح کے پہاڑ نظر آئے جس طرح کے العالی اور مدائن سالے میں پائے جاتے ہیں معلوم ہوا کہ مدائن سالے کے زلزلے کا اثر یہاں تک پہنچا تھا مفرق سے راستہ جنوب کی سمت مغائر شوئب کو جاتا ہے راستے میں الودہ ایک چھوٹی سی جگہ ہے مغائر شوئب جہاں سے تین کلومیٹر ہے یہ وہی جگہ ہے جہاں حضرت شوئب علیہ السلام کی قوم آباد تھی اگرچہ حضرت شوئب علیہ السلام کی بیسط اس علاقے کے علاوہ تبوک کے علاقے کے لیے بھی تھی اور بہت سے محفظرین نے تبوک کو ایک ایکہ قرار دیا ہے جس کے رہنے والوں کو قرآن حقیم میں اصحاب الیکہ کے نام سے ذکر کیا گیا ہے لیکن حضرت شوئب علیہ السلام کی دعوت کا مرکز یہی تھا مغائر شوئب یعنی مدین ایک سرسبز و شاداب اور وسی وادی ہے اور اس کے پہاڑوں میں بھی اسی طرح کے مکانات پائے جاتے ہیں جس طرح کے مکانات مدائن سالے میں دیکھے گئے تھے اب تبوک کہاں واقع ہے یہ شمالی اجاز میں دمشق سے مدینہ جانے والے راستے پر ایک بڑا شہر ہے یہاں ایک فوجی چھاؤنی بھی ہے تبوک مدینہ منورہ سے تقریباً 600 کلومیٹر شمال میں ہے اور دمشق سے بھی تقریباً اتنے ہی فاصلے پر ہے سن نو حجری یعنی 630 اسوی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں اسلامی لشکر جہاں ٹھہرا تھا اور ارت کرت کے علاقے فتح ہونے سے رومیوں پر مسلمانوں کی تھاک بیٹھ گئی تھی تبوک کی آبادی ایک لاکھے قریب ہے تبوک سے 20 کلومیٹر جنوب میں القلیبہ کے مقام پر حجاز، عراق، تبوک اور القیقرؐ سے آنے والے چار راستے ملتے ہیں اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور میری چینل کو سبسکرائب کر دیں تینک یو